موسیقی ہلو نمشکار آدھاب ستسرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم گلوبل نیوز اس وقت بڑی خبر چین کی راجدھانی بیجنگ سے ہے جہاں سرکاری ریڈیو نے امریکہ برٹین کنیڈا آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے ذریعے قائم فائیو آئیز الائنس کے ہانگ کانگ میں ہوئے حالیہ اسمبلی الیکشن کی نکتہ چینی کرنے والے کمنٹس کو غلط وقت پر دیا جانے والا افسوسناک بیان بتایا ہے چین کے مطابق اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ اور برٹین جیسے کچھ ویسٹرن ملک ہانگ کانگ کی جمہوری ترقی کو تباہ کرنے والے باہری کالے ہاتھ ہیں امریکہ برٹین کنیڈا اور آسٹریلیا کے فورنڈ منسٹرز نے کل بیس دسمبر کو ایک جائنٹ بیان جاری کیا تھا جس میں چین کے ہانگ کانگ اسپیشل ایڈمنسٹریٹیو زون میں ساتھویں اسٹیٹ اسمبلی کانسل الیکشن پر نکتہ چینی والے کمنٹ کیے تھے ریڈیو چین کا کہنا ہے کہ اس بیان کے ذریعے ہانگ کانگ کی حکومت آزادی اور خود مختاری کو کمزور کرنے کے لیے الیکشن کو بدنام کیا گیا ہے اور ایک بار پھر چین برٹیش جائنٹ ڈیکلیریشن کا حوالہ دیا گیا ہے ریڈیو چین کے مطابق اب ہانگ کانگ کی ڈیموکریسی کی نئی شکل سامنے ہے لیکن فائیو آئیز ایلائنس نے ایک ایسا غلط وقت پر اور افسوسناک بیان جاری کیا ہے جو ثابت کرتا ہے کہ امریکہ اور برٹین جیسے کچھ ویسٹرن ملک ہانگ کانگ میں ڈیموکریسی کی ترقی کو تباہ کرنے والے باہری کالے ہاتھ ہیں ریڈیو چین کے مطابق اس بیان کے ذریعے ڈیموکریسی اور یومن رائٹس کے نام پر ایک بار پھر پاکھنڈ سے بھرپور تماشا کھیلتے ہوئے ہانگ کانگ کے نئے الیکشن سسٹم پر گندہ پانی پھینکا گیا ہے لیکن زمینی حقیقتوں نے ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا ہے چینی ریڈیو کے مطابق ہانگ کانگ اسپیشل ایڈمنیسٹریٹیو ایریا کے الیکشن سسٹم میں صدھار کے بعد یہ پہلے لیجسلیٹیو کانسل الیکشن ہے چناو کے اصولوں کی نظر سے دیکھا جائے تو سیٹوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے اور چناو کشیطروں کو پھر سے باتا گیا ہے جس کا مقصد ہانگ کانگ سماج کی سبھی ضرورتوں کی حفاظت کرنا ہے حالی الیکشن میں ایک سو ترے پن امیدواروں میں سے نبے میمبرز کو چنا گیا ہے جو کہ سبھی کی نمائندگی کے ساتھ صحیح نظر آتا ہے اسی بیچ ہانگ کانگ کوالیٹی اینڈ ٹیلنٹ مائیگرنٹ ایسوسییشن کے صدر لوو یونگ نے کہا ہے کہ موجودہ الیکشن میں امیدوار ہانگ کانگ کے الگ الگ علاقوں سمودائیوں اور ورگوں سے آتے ہیں اور ان کی عمر بھی الگ الگ ہے جو بڑی نمائندگی ظاہر کرتے ہیں ریڈیو چین کے مطابق دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بیان نے ایک بار پھر چین سے چین برٹین جوائنٹ ڈیکلیریشن پر عمل کرنے کی مانگ کی گئی ہے چینی اسٹیٹ کانسل کے نیوز آفیس کے ذریعے بیس دسمبر کو جاری ایک ملک دو سسٹم کے تحت ہانگ کانگ کی ڈیموکرٹک ترقی کے نام سے وائٹ پیپر میں صاف طریقے سے کہا گیا ہے کہ چین برٹین جوائنٹ ڈیکلیریشن کا مقصد چین کے پاس ہانگ کانگ کو لوٹنے کے لیے برٹین کی پرابلم کو حل کرنا ہے نہ کہ مین لینڈ چین میں ہانگ کانگ کی واپسی کے بعد الیکشن سسٹم سمیت سیاسی سسٹم کو لاغو کرنے کے مسئلے کو حل کرنا ہے اس سے پہلے کل چین کے ذریعے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا تھا کہ چین کے ہانگ کانگ اسپیشل ایڈمنسٹریٹیو علاقے کی ساتھویں اسمبلی کا الیکشن صحیح طریقے سے پورا ہو گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ ہانگ کانگ پر برٹین کی کولونیل حکومت کے برسوں میں ہانگ کانگ میں رہنے والوں کو کوئی ڈیموکرٹک حق حاصل نہیں دے انیس سو ستانوے میں مین لینڈ چین میں ہانگ کانگ کی واپسی کے بعد ایک ملک دو سسٹم کے دھانچے کے تیت ہانگ کانگ میں رہنے والوں نے اپنے آٹونومس ایڈیا پر حکومت کرنا شروع کر دیا ہے آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوانا نہ بھونے اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبار آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت گلوبل نیوز کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دھنیواز شکریہ جے بھارت جے ہند میڈیا سٹار ورل کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھن نوڈفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں